ویورز السلام علیکم ویورز السلام علیکم ایک قویسٹن کافی تعداد میں مجھے محصول ہوا ہے جیسے ابھی فلیکسیرز یا آلسی کے بیس کے حوالے سے میں نے دو ویڈیوز جو ہیں وہ ایڈ کی ہیں کہ ہم اس کو پانی کی تھیلیوں کے لیے اور جن خواتین کو رحم کا انفیکشن ہو جاتا ہے یا جن خواتین کو رحم کی سختی کا سامنا ہے ان کے لیے یہ کس طریقے سے استعمال کی جا سکتی ہے رحم کی سختی ہے رحم سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ایون آپ کے ہرمونل ایشوز بھی اس سے سیٹ ہو جائیں گے جو خواتین چاہتی ہیں کہ ہم اس کو کسی اور شکل میں لینے کی بجائے ہم اس کو کھانے کی شکل میں لیں یعنی اس کی مقداریں خوراک کیا ہوگی کس طریقے سے یہ استعمال کیا جا سکے گا تو سب سے پہلے تو آپ آلسی کے بیچوں کو بھون لیجئے اگر آپ اس کو بینہ بھونے استعمال کریں گی تو اس جورت میں اس چیز کے چانسز ہیں کہ مروڑ ہوگر آپ کے پیٹ میں پڑ سکتے ہیں تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ آلسی کے بیجو کو ہلکا سا فرائے کر لیں بغیر کسی آئل بغیر کسی چیز کے ایڈ کیے بغیر جب بہت ہی لائٹ سا کلر اس کا چینج ہونا شروع ہو جائے تو آئل تمام کا تمام اس کے اندر کنزیوم ہو جائے گا اب یہ آپ کے پیسنے کے قابل ہو گئی ہے اس کو گرینڈر کی اندر پیس لیں ہاون دستے میں پیس لیں جیسے آپ کو آسانی رہے اب بات آتی ہے کہ ہڈیوں کے لیے یا اختناخر رحم کے لیے یا رحم کی سختی کے لیے یا یسٹ انفیکشن کے لیے لیکوریا کے لیے اس کو کس طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں تو مزان جس کا گرم خوشک ہے کوئی سی بھی چیز ہوگی اس کو خوشک کر دے گی تو تقریباً ایک گرام کی قوانٹی آپ نے اس کے لیے استعمال کرنی ہے ایک گرام کا مطلب ہے کہ آم کم از کم ہاف تیس پون سے ایک تیس پون تا کس طریق قوانٹی استعمال کر سکتی ہے چاہیں تو اس کو ہلکے سے نیم گرم دودھ کے ساتھ لے لیں چاہیں تو اس کو زیادہ پانی کے ساتھ لے لیں کچھ لوگوں کو دودھ کے ساتھ سوٹ کر جائے گی کچھ لوگوں کو یہ پانی کے ساتھ سوٹ کر جائے گی تو اس صورت میں کھانا کھانے کے بعد آپ نے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد یہ صفوف آپ نے لے لینا ہے نہ صرف آپ کی بونڈز سٹرونگ ہونا شروع ہو جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو باقی پرابلم ہے یوٹریس سیلیٹیٹڈ وہ بھی سیٹ ہونا شروع ہو جائے گا یہاں پر ایک چیز اور میں شیئر کرنا جاؤں گی جن لوگوں کو پانی کی تھیلیاں ہوتی ہیں تو وہ دودھ کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے یہ میں نے اپنی پہلی ویڈیوز کے اندر بھی بتایا ہوا ہے تو کوئسٹن یہ آتا ہے کہ دودھ کو پھر استعمال کس طریقے سے کریں تو وہاں پہ بھی میں نے کمنٹ میں بتا دیا تھا لیکن آج یہاں پہ اگن بتا دیتی ہوں کہ دودھ پانی کی تھیلیوں والی خواتین جب بھی استعمال کریں گی یا ہارمونل ایشو والی خواتین جب بھی استعمال کریں گی تو اس کے اندر آمبہ حلدی کا مکس کرنا آپ کے لئے لازم ہے آمبہ حلدی ملا دودھ آپ نے پینا ہے بلائی وغیرہ کا اس کے اوپر کوئی چکر نہیں ہے کیونکہ پانی کی تھیلیاں سرد تر ہوتی ہیں تو دہی اور دودھ اس کنڈیشن میں منع ہوتا ہے تو اگر آپ حلدی کو ساتھ میں استعمال کریں گی تو اس شورت میں حلدی نہ صرف آپ کی اورام کو ہتم کرتی ہے بلکہ جو اختناکر رحم ہوتا ہے اس کے لئے یسٹ انفیکشن کے لئے لیکوریا کے لئے اور رحم کی سختی کے لئے بہت ہی زبردست ریزلٹ فراہم کرتی ہے آنے والی ویڈیو کے اندر میں گلے ٹیسو کا جو میں نے شیئر کیا تھا ویڈیو وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گی ایک ڈیفرینٹ طریقے کے ساتھ اس کا یوسٹ پر بتاؤں گی بنی رہے گا ہماری چینل کے ساتھ اور ہمارے جوڑی بوٹی چینل کو بھی سبکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تب اکھئے گا اپنا بہت ہرہ خیال اللہ حافظ